سلام علیکم دوستو امید کروں گا کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید کروں گا آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور جن دوستوں کا یہ مسئلہ ہے ان دوستوں کا مسئلہ بھی کلیر ہو جائے گا اس مسئلہ کے حل کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کمنٹس کریں میں انشاءاللہ بھو جلد آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتا رہے تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف جی تو میرے پاس یہ مادل ہے سی پی ایچ بیس تیراسی اس کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پاسورڈ لگانے کے بعد اس کا جو پاسورڈ ہے وہ ہم بھول گئے ہیں تو اگر آپ کا بھی یہی مسئلہ آ رہا ہے اگر آپ نے اس کو فنگر پرنٹ لگایا ہوا ہے یا پاسورڈ یا پیٹرن جو بھی اس کو لگتا ہے تو آپ اس طریقے کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں آپ نے جو ہے سب سے پہلے مادل دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پاس مادل کونسا ہے تو امید ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے یعنی کہ پیٹرن لاغ کا یا پاسورڈ کا یا پینورڈ کا آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈر دیکھیں گے تو آپ کا مسئلہ وہ کلیر ہو جائے گا اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے چھوٹا سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنویل ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کے پاس آتا رہے تو آپ نے جو ہے سمپل اپنے موبائل کو پاور آف کر لینا ہے پاور آف کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس موبائل اوپو اے بارہ سی پی ایج بیس ترہ سی انڈرائیڈ ویڈیو نائن پوائنٹ سیرو کو کیسے آپ نے اس کو بغیر باکس کے اس کا جو پیٹرن ہے پن لاک ہے پاسکوڈ ہے یہ اگر پیٹرن وغیرہ لگتا ہے تو آپ نے اس کو بغیر باکس کے کیسے ختم کرنا ہے بہتی آسان ہے اور اس کے جتنی بھی فائلز ڈرائیور یا فلیش فائل ہے یا فلیش ٹولز ہے اس کو میں نے نیچے ڈسکرپشن میں فری میں دیا ہوئے آپ وہاں جائیں اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اس کو یعنی کہ کوئی پاسکوڈ یا پاسکوڈ بغیرہ نہیں لگ آپ فری میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جیسے جیسے میں نے کرنا ہے سیمپل آپ نے ایسے میرے جتنے بھی سٹیپنوں کو فالو کرنا ہے تو جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کمیٹس کریں میں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا تو کچھ دوست مجھے وٹس اپ کرتے ہیں یا کمیٹس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس ٹیپ کی سمجھ نہیں آئے تو بھائی آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک دیکھا کریں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے آپ کمیٹس کریں میں انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کو اس کا ریپلائی کروں گا تو آپ نے اس کی جتنی بھی فائلز یہ ہیں ڈسکرپشن سے ڈاؤنڈ کر لینے ہیں ایم سی ٹی ایم ٹی کے بائی پاس آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے آپ نے اوپن کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس اس طرح کا مسئلہ آتا ہے آپ ایک دفعہ ٹرائے کریں آپ کا مسئلہ کلیر ہو جائے گا بعض وقت یہ مسئلہ آتا ہے یعنی کہ جو میں نے ڈرائیور دی ہوئے ہیں آپ نے ان کو ڈرائیور کو لازم اسٹال کرنا ہے تو آپ نے یعنی کہ اس کو ایک دفعہ کلوز کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ ایم سی ٹی کو اوپن کرنا ہے اور یہ بغیر بوکس کے کام کرتا ہے تو یعنی کہ جیسے یہ میرے پاس مسئلہ آ رہا ہے آپ نے سمپل اس کو اوکے کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے تو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کا جو موبائل ہے وہ کنیکٹ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو یہ لازمی ہے کہ آپ نے یہ ڈرائیور کو لازمی اسٹال کرنا ہے ادر وائز یہ مکمل طور پر ورگ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے جتنی بھی فائلز ہیں آپ نے سب کو ڈاؤنڈ کرنا ہے یہ تقریباً تین چار فائلز ہیں آپ ان کو ڈاؤنڈ کرنا ہے آپ نے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یعنی کہ آپ نے والیم ڈاؤن اور والیم آپ کو اکٹھے پریس کر کے رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو موبائل ہے یعنی کہ وہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یعنی کہ ایم ٹی کے جو اس کا بائی پاس ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اگر اٹیچ نہیں ہوگا ڈرائیور انسٹال نہیں ہوگے تو ہمارا جو موبائل ہے وہ کنیکٹ ہوگا نہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پیٹرن ہے پن لاک ہے وہ اوپن نہیں ہوگا تو سیم آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اگر آپ کا موبائل کنیکٹ ہو جائے یعنی کہ یہ مکمل طور پر اوکے اوکے بتا رہا ہے تو یعنی کہ ہمارا جو کام ہے وہ پچاس پرسینٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد آپ نے سیمپل ایس پی فلیش ٹولز کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد جیسے جیسے اس کی جو سیکٹر فائلز ہیں اتھنٹیکیشن فائل ہے یا ایم ٹی کے جو فائل ہے آپ نے اس کو باری باری سیلیکٹ کرتے جانا ہے اور یہ جتنے بھی اس کی جو فائلز بغیرہ ہیں ان کا لکھ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیو ہوا ہے اور ان کو کوئی کوڈ بغیرہ نہیں لگا ہوا آپ فری میں اس کو ڈاؤنڈڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کے بعد ایسے جو فائلز کو سیکٹرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے فارمیٹ پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے مینویل فارمیٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ جو اڈریس دیا ہوا ہے آپ نے اس کو کافی کرنا ہے یعنی کہ فارمیٹ جو اڈریس ہے اس کے اندر اگر آپ کو یہاں پر پہلی بات تو ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں یہ بھی فائل میں نے دی ہوگی اگر آپ کو یہ فائل نہ ملے تو آپ جو ہے ڈریکٹر جو ہے ایمٹی کے اس کے جو سیکٹر فائل اس کو رائٹ کلک کر کے نوڈ پیڑ کے اندر بھی اوپن کر کے اس کو فائنڈ کے ذریعے یوزر ڈیٹر لکھیں گے اس کے بعد فائنڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اڈریس شو ہو جائے گا یعنی کہ میں آپ کو اس کو دکھا بھی رہا ہوں کہ آپ نے اس کا جو ڈیٹا ہے F.E.R.P یا اس کا پیٹرن لکھ کا جو اڈریس ہے آپ اس کو کہاں سے تلاج کر سکتے ہیں سیمپل آپ نے یعنی کہ یہ اڈریس جو ہے لکھا ہوا ہے تو آپ یہاں سے کاپی کر کے بھی اس کو فارمٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے سیمپل ایسے کرنا ہے کیونکہ میں نے اور اڈریس جو ہے وہ کاپی کیا ہوا ہے تو میں دوبارہ جو ہے اس کو اڈریس کو اوپن کر کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے تو آپ نے جو ایڈریس ہے اس کو جو ہے کلوز کر دینا ہے ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ می کمپیٹر کی پروپٹیز پر جانے کے بعد ڈیویس منجر کو اپن کرنا ہے کہ ہمارا جو موبائل ہے وہ کمپیٹر کے ساتھ کون سی پورٹ پر سیلیکٹ ہے یہ دیکھیں ہمارا جو موبائل ہے اس پورٹ پر سیلیکٹ ہے تو آپ نے سیمپل ایس پی فلیش ٹولز کے اندر آپشن پر جاننا ہے پھر یہ کنیکشن پر پھر یہاں پر جو پورٹ سیلیکٹ ہے سوری جہاں پر جو پورٹ ہے جیسا ہمارا موبائل ہے ویسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹارٹ پر کلک کرنا ہے جیتے ہیں پانچ سیکڈ میں ہمارا جو موبائل کا پیٹرن ہے پین کورٹ ہے پاسکورٹ ہے یا فنگر پینٹ ہے وہ کلر ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بول رہا ہے کہ آپ کا جو موبائل فارمٹ ہے مکمل طور پر وہ آپ کا جو مسئلہ تھا وہ کلر ہو گیا ہے تو ابھی جو ہے میں موبائل کو سنپا طور پر آن کرتا ہوں اور جیتنی بھی فائلز ہیں یہ بالکل فری میں ہیں اس کو کوئی پاسکورٹ بغیرہ نہیں لگا ہوا تو آپ فری میں ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں سے آپ اس کو فری میں ڈاؤنڈ کریں تو ہمارا جو موبائل ہے آپ نے تقریباً پانچ دس سیکڈن کے لیے اپنے موبائل کو پاور بٹن کو پیس کرتے رہنا ہے تو آپ کا موبائل آن ہو جائے گا اور یہاں پر یہ تقریباً پانچ سے دس منٹ لے جاتا ہے بعض دوست پرشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تقریباً تین چار پانچ منٹ ہوں گے ہمارا موبائل اوپو پر سٹکو ہو ہوا ہے یعنی کہ اوپو لوگوں پر رکا ہوا ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا تو میں آپ کٹتے ہیں ویسٹ نہ کٹتے ہوئے میں ویڈیو کو تھوٹا سا فاسٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ازی طور پر سمجھ آ جائے یعنی کہ جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں اور جو دوست ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں ان دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنوالے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس آتا رہے اور امید ہے کہ جن دوستوں کے پاس یہ اوپو کا موبائل ہے اے پندرہ سی پی ایچ بیس سی راسی تو ان کا انڈرائیڈ ورژن نائن ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اگر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ کلیر ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی لنک بھرک نہیں کر رہا تو آپ مجھے کمیٹس کریں میں آپ کو جو اس کا دوسرا لنک ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا تو یہ دیکھیں ہمارا موبائل سیمپل طور پر آن ہو گیا ہے یعنی کہ ابھی آپ نے سیمپل اس کو کانٹینیو نیکسٹ اس طرح کرتے جانا ہے اس کو یعنی کہ ایف آر پی بھی نہیں لگا ہوا اگر ایف آر پی بھی لگا ہو تو اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں نے نیچے دسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں جا اس کو دیکھیں گے ہم نے اس موبائل کا اپو کا ایف آر پی کیسے بائی پاس کیا ہے اور یہ جو اگر آپ کے پاس اپو کا کوئی ایسا مرڈل ہے جس کی آپ کو فلیش فائل یا سیکٹر فائل یا اس کا جو یوزر ڈیٹا والا اپشن ہے وہ نہیں مل رہا تو آپ مجھے کمیٹس کریں اس کا لنکہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا تو ہمارا موبائل سیمپل طور پران ہوگی اب یہ اہمنے سیٹنگ میں جانا ہے اس کے بعد میں آپ کو اباؤڈ میں جاگر اس کا مارڈل یہ دیکھیں ڈیوائس نیم اوپو اے بارہ شو کر رہا ہے اور مارڈل ہے سی پی ایچ بیس تیرہ سی اور اس کا جو انڈرویڈ ورڈن ہے وہ نائن ہے یعنی کہ یہ بہت یسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے امید ہے کہ آپ بھی اس طرح کریں گے تو آپ کا مسئلہ بھی کلیر ہو جائے گا جی دوستو امید کروں گا آج کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی گی اور جن دوستوں کو یہ مسئلہ تھا ان دوستوں کا مسئلہ بھی کلیر ہو گئی ہوگا اگلی وڈیو کے لئے دے اجازت ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ